السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 663 مشورے کی اہمیت حصہ پانچ فتنے کی حقیقت اور فتین کی سزا امارت والی دعوت کی برکتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مشورے کی اہمیت حصہ پانچ اہل مشورہ کیسے ہوں مشورے والوں کی صفات قاضی ابو الحسن بصیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مشورہ دینے والا پانچ صفات کا حامل ہو نمبر ایک اقل کامل کے ساتھ تجربہ بھی رکھتا ہو حدیث میں ہے کہ رشت و ہدایت اگر مطلوب ہو تو آقل کامل سے مشورہ کرو سواب کو پہنچو گے اور آقل کی نافرمانی نہ کرو ورنہ پچتا ہوگے شیخ عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہ کرو کہ اس کی اقل اور عمل ناقص ہیں حدیث صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مشورے میں عورتوں کا خلاف کرو ان کے خلاف میں برکت ہے یہاں تک کہ حکمہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھنے والے شخص سے بھی مشورہ مت کرو علم اور عقل ہے لیکن تجربہ نہیں تو ایسے شخص کا مشورہ بھی قبول نہ کرنا چاہیے معنی ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے مرکز نظام الدین مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مدزل لہو کے مشورے پر چھوڑا مفتی سعید صاحب پالنپوری علمی شخصیت کے مالک ضرور ہے لیکن دعوت و تبلیغ سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں اگر دیولہ صاحب کسی تجربہ کار دائی اللہ سے مشورہ کرتے تو وہ ہرگز نظام الدین چھوڑنے کا مشورہ کبھی نہ دیتا مفتی سعید صاحب پالنپوری حاجی موسیٰ بابر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مفتی سعید صاحب پالنپوری مدرسے سے فارغ ہوئے تو میں انہیں حضرت جی مرانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر گیا اور دعا کی درخواست کی حضرت جی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا مفتی صاحب کبھی جماعت میں نکلے ہو تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں اور آئندہ بھی کبھی تبلیغ میں وقت لگانے کا ارادہ نہیں ہے یہاں حضرت میر کا شہر صادق آتا ہے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے بیٹے سے دوار لیتے ہیں مفتی صاحب سے فقہی مسائل دریافت کیے جاتے تو سمجھ میں آتا تبلیغی محنت کے مد و زجر کو بھلا وہ کیا جانے اور مفتی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ مرکز چھوڑنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے اور مانا ابراہم صاحب دیولہ دامت و برکات ہم نے مرکز چھوڑ دیا فائدہ ہمارے اس بیان سے مفتی صاحب کی گستاخی کرنی ہرگز مقصود نہیں بلکہ ہم اس قصے سے ایک اصول اور اسلوب دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں یعنی دعوتی مسائل دعوت میں چلنے والے مفتیان کرام اور علماء عظام سے ہی پوچھیں تب ہی تو مفتیان دار العلم دیوبن کے فتوے اور ان کی کیسٹیں ویب سائٹ اور میڈیا پر بھری پڑی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو سائل تبلیغ اور مرکز تبلیغ کے بارے میں پوچھنا چاہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے مت پوچھو تبلیغی بات تبلیغ والوں سے پوچھو میں یہ قائدہ بتایا گیا ہے کہ جس بات میں آ کر پھس جاؤ تو اس بات کے ماہرین ہی سے پوچھو اسی لئے معنی صاحب کو امیر بنانے والے اہل حل و عقد سن دوہزار سترہ کے بنگلہ دیش اجتماع میں شرکت کرنے والے حضرات تھے فقہی بات فقہ سے اور دعوتی بات دعوتی علماء سے پوچھی جائیں تو وہی اس کا حل معقول طریقے پر سمجھا سکتے ہیں لطیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نوراللہ مرکدہو سے لوگوں نے ان کے مرید امام القبیر مولانا قاسم صاحب نانوتی نوراللہ مرکدہو کے بارے میں شکایت کی کہ بھائی قاسم علمی مشاغل میں لگے رہتے ہیں تذکیہ کے معمولات میں سست ہوتے جا رہے ہیں حاجی صاحب نے دریافت کیا تو حضرت امام القبیر قاسم صاحب نے عرض کیا کہ معمولات کو پورا کرنے میں انقباز محسوس کرتا ہوں اور علمی مشغلے میں سکون اور راحت تو طبیب روحانی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولی قاسم مبارک ہو تم پر اللہ تعالیٰ کے صفت العلیم کا فیزان تاری ہوا طبیب حاذق رکھ پر ہاتھ رکھ کر روگی کے احوال بیان کر دیتا ہے ایک دوسری حدیث بہت دلچسپ ہے جو خجور کے درختوں کے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ نر درختوں کے پھول مادہ پھول کے اندر ڈالے جاتے ہیں گویا اس عمل کی وجہ سے خجور پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو حیاء تھی اور اس کی بنا پر آپ کو یہ عمل پسند نہیں آیا اور کہا کہ نر اور مادہ کا تعلق پیدا کرنا درختوں میں مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ تم یہ نہ کرو لوگوں نے جب اس حکم پر عمل کیا تو خجور کی پیداوار اس سال بہت خراب ہوئی سب لوگ آئے اور آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سال بیچ ڈالنے میں نر اور مادہ کا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے خجور کی پیداوار نہیں ہوئی اس پر تلمزی شریف وغیرہ کی حدیثوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو میرے مقابلے میں بہتر جانتے ہو اس مثال سے یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز وحی کے تحت بیان کرے تو اس کی حیثیت قرآن کے مطابق ہوگی لیکن کوئی بات اپنی طرف سے بیان کرے تو وہ ایک ذہین اکفہیم انسان کا بیان شمار ہوگا فائدہ بات یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے جس بات میں بھی مشورہ لینا ہو تو اس لائن کے ماہرین ہی سے مشورہ لو عالمی شورہ والوں کا شکریہ اَسَاَن تَقْرَحُ شَيْعَوْا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ امید ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہ ہو اسی میں سے بھلائی نمودار ہو مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگنے والے باغی ٹولے کی بغاوت سے جہاں دنیا تمام میں فتنہ اور فساد پھیلا اسی طرح سے پچاس گنا زیادہ دعوتی کام بھی پھیل گیا جب تک مرانہ ابراہیم صاحب دیولہ اور الارٹ صاحب مرکز نظام الدین میں مقیم تھے دعوتی کام برائے نام چلتا رہا اور دنیا تمام میں ایک وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا اس لیے کہ سوائے چھ سات آدمیوں کے ملکوں کے اجتماعات کے لئے کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا سارے مرکز پر اسی بنیاں مافیا کا مکمل طور پر قبضہ تھا مرانہ ساتھ صاحب کو تو باہر نکلنے ہی نہیں دیتے تھے جماعتیں بھی بہت ہی کم نکلتی تھی یعنی حضرت جی مرانہ عیسیٰ صاحب نوراللہ مرکدہو کے وفات سے لے کر یعنی سن انیس سو پینسٹھ سے دوہزار پندرہ تک جتنی جماعتیں نکلی ہوں گی سن دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھرہ تک یعنی تین سالوں میں ان پچاس سالوں سے زیادہ جماعتیں نکل گئی یہ سب کچھ آسان ہوا محض مرانہ عبراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں وغیرہ کے نکل جاننے کی وجہ سے الحمدللہ سن دوہزار پندرہ سے پہلے اجتماعات لاکھوں کے مجمعے سے زائد کبھی نہیں ہوئے لیکن اب تو ماشاءاللہ کروڑ دو کروڑ تین کروڑ کا مجمع جمع کر لینا بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا آسان ہو گیا ان سب کامیابیوں کی وجہ صرف اور صرف مانع عبراہیم صاحب اور جناب احمد لات صاحب اور ان کی پارٹی کا مرکز نظام الدین چھوڑنا ہے جو لوگ تبلیغی کام سے دور ہیں وہ بیچارے یہی کہتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ اس انتشار سے تبلیغی کام کا نقصان ہوا واقعی ایک آمیانہ تبصرہ ہے اور جو لوگ عملاً تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ نہایت خوش ہیں کہ الحمدللہ تبلیغی کام پچاس گنا زیادہ بڑھ گیا گزشتہ سال دوہزار اٹھرہ میں سوالاک جماعتیں نکلی اس سال دیڑ گنا زیادہ جماعتوں کی امید ہے انشاءاللہ ہاں نقصان ضرور ہوا مگر فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شرع والوں کا بہت نقصان ہوا کہ ساری دنیا میں چار ماہ والی پچاس جماعتیں بھی شرائیت کی نہیں نکلتی یوکے میں تو ایک بھی جماعت چار مہنے کی نہیں نکلی یہی حال ساری دنیا کے ممالک کا ہے البتہ میڈیا پر گالی گلوج گیبتے بہتان گندی باتے کرنا شرائیوں کا نصیب بن چکا ہے امارت والی دشمنی میں یہ لوگ اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اسلام شریعت وغیرہ سب کو والائے تاک رکھ دیا ہیں جھوٹ تو ان کی نگاہ میں گناہ ہی نہیں رہا امارت والے ساتھی اگر ان شرائیت والوں کا بائیکٹ کریں اور کسی بات کا جواب نہ دے تو یہ لوگ خود اپنی موت مر جاتے ہیں فتین اور ظلم کرنے والے کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فتین اور ظالم یعنی فتنہ پیدا کرنے والا زیادہ عذاب چکھے گا یا قاتل جو اس ظالم کے حکم پر کسی کی جان لے لی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے ایک کم ستر حصے ظالم کے نصیب میں اور ایک حصہ قاتل کی نصیب میں صحیح حدیث عبود آود عالمی شورا عالمی شورا یہ غیر اسلامی سوچ ہے کتاب اور سنت اور سیرت مبارکہ کے بلکل خلاف ہے اسلام دشمن بدنام زمانہ کمینیزم کا تیہ کردہ نظام ہیں صحابہ کرام کی پہچان اور شان والے لفظ عمارت اور خلافت کو اسلامی تاریخ سے نکال دینا چاہتے ہیں اس لئے کہ دشمنان اسلام کو لفظ عمارت سے سخت نفرت اور وحشت ہوتی ہیں مگر تعجب ہے کہ پھر بھی لوگ اس شرائیت والے نظام کو قبول کرنے اور اس پر مر میٹنے اور شریعت محمدیہ کے مقابل میں کمینیزم کو ترجیح دینے پر جمع ہوئے ہیں مسئلہ دین پر غیر اسلامی منشور اور دستور کو ترجیح دینے والے کا اسلام خطرے میں ہیں اور ایسا شخص اسلام کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو سراسا دھوکہ دینے والا ہے تم بھی جس عالمی شورا کی تائید نہ قرآن کرے نہ حدیث اور نہ ہی سیرت مبارکہ تو پھر یہ اسلامی عمل اور اسلامی تنظیم کہاں سے ہوئی اور جب کھلے طور پر معلوم ہو چکا کہ عالمی شورا غیر اسلامی اور کافرانہ نظریات کی تنظیم ہے تو اس کا ساتھ دینا اس میں شامل ہونا اس کی حمایت کرنا کہاں جائز اور درست ہوا کسی صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند ہے تو ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے قدو سے سخت نفرت ہے صحابہ غصے ہوئے اور فرمانے لگے کہ تیرا اسلام گیا اللہ یہ کہ اگر تو اپنا نظریہ بدل لے اور توبہ کر لے اس شخص نے توبہ کی اور کہا کہ واللہ مجھے سبزیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قدو ہے صحابہ نے فرمایا مبارک ہو تیرا اسلام میں لوٹ آنا یہ اثر صحیح ہے ابودعود فائدہ صحابی نے صرف اپنی خوراک کی پسند اور ناپسندی ظاہر کی تھی تو اس وقت کے صحابہ نے ان پر فتوہ صادر کیا تھا جس پر وہ اپنے نظریات بدل کر اپنا دین صحیح کر لیا عالمی شورا والوں نے تو دستور منشور دعوت ہی کو بدل دیا کتاب اور سنت اور سیرتِ طیبہ پر ایک غیر اسلامی دستور کو ترجیح دی اور اسے رواج دینے میں لگ گئے اور اس کے خاطر درجن و مراکس دنیا تمام کے ملکوں میں بنائیں اور اس پر عربوں روپے خرچ کیے لاکھوں کتابیں چھپوائی ہزاروں جھوڑ بولے ہزاروں جھگڑے کروائے گالیوں اور بہتان بازی کا بازار گرم کیا سیکڑوں طلاقے ہوئی فکر تو اس بات کی ہے کہ ان شرائیوں کا حسن خاتمہ کا کیا ہوگا ویسے دنیا نے انہیں پوری طور پر ٹھکرا دیا مقبولیت گئی لوگوں کے دلوں سے اللہ نے ان کی عزت نکال لی دنیا تمام میں شرائیت والی جماعتیں جس ملک میں جاتی ہیں انہیں ملک میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ملکوں سے کوئی رسپونس نہیں ملتا وزا نہیں ملتے ان کے اجتماعات بھی گئے دنیا کے کسی ملک اور شہر میں ایک لاکھ افراد کا مجمع بھی شرائیت والے جماع نہیں کر سکتے رائیون کا اجتماع چند دنوں بعد ہے نہ تو ملک کی عوام آنے کو تیار ہے نہ باہر کی ملک کے علماء مدارس اور ان کے طلبہ بھی ساتھ چھوڑ دئیے ملک کے مراکز بھی خلاق یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وَمَن يُحِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُمِ مِن مُقْرِم اللہ جسے زلیل کر دے اسے کون عزت بخشے امارت والی تبلیغ نے تو اس سال دنیا کے سارے برعظم میں اجتماعات کر ڈالے ہزاروں جماعتیں نکال دی ہند، ملیشیا، انڈونیشیا، فیجی، نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، سری لنکا، سارا یورپ افریقہ، نورت امریکہ، ساؤت امریکہ، سارا عرب صرف اکتوبر، نویمبر، دسمبر کے تین مہینوں میں ہریانہ، کلکتہ، ٹرینیڈارڈ، بھوپال، امراوتی جیسے بڑے بڑے اجتماعات ہیں جن کی مجموعی تعداد کروڑوں سے بھی متجاوز ہو جاتی ہیں اور جن اجتماعات سے نکلنے والی جماعتیں ہزاروں سے زیادہ کے عدد تک پہنچ رہی ہیں اس نصرتِ الہیہ کو دیکھ کر بھی آنکھ نہ کھلے تو اللہ کی پناہ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے اس نقشے میں امارت اور امیرِ محترم کی دعوتی برکات بارش کی طرح برس رہی ہے سوائے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے کہ وہ محروم قسمت ٹکڑا رائیون مرکز سے جڑا پاکستان ہیں باقی کوئی ملک اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو امارت اور امیر کی آماجگہ نہ بنا ہوا ہو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک ضروری بات آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کل یعنی تیس اکتوبر سے لے کر سولہ دسمبر تک اڑتالیس دن کے سفر کا مشورہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بندہ سفر میں ہونے کی وجہ سے قسط کو نہیں پڑھ سکے گا سولہ دسمبر تک جتنی قسطیں ہیں ان تمام کو انشاءاللہ ہمارے مفتی سالم صاحب اشاعتی سنگم نیر والے وہ آئندہ سے اس قسط کو پڑھیں گے اللہ پاک مفتی صاحب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی اللہ انہیں عطا فرمائے وامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین